بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی کے سیب سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد کریں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں زبردست ریسیپی جو کہ ہے عیدی سپیشل گرم مسالہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بنے گا ہم نے عید پہ بنا کے رکھنا ہے یہ بہت ہمیں کام آئے گا آپ گوشت کی ہر چیز میں ڈال سکتے ہیں مٹن بیف اور پلاو و بریانی ہر چیز میں ڈال سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنے گا بہت مزے کا مسالہ یہ بنا کے آپ مہینے کا رکھ لیں یا پندرہ دن کا میں نے تو ما شاء اللہ سے اتنی اچھی زبردست یہ چنے کی ڈال بنائی تھی یہ اتنی ٹیسٹ ہوئی تھی اس میں اتنی مزے کی بنی تھی میں نے تو اس میں بھی ڈالا تھا اتنی مزے کی بنی تھی کہ رات کو بچ گئی تھی تو ہم نے فرج میں رکھی تو صبح بھی ہم نے پراتو کے ساتھ کھائی تھی بہت مزیدار دال تھی یہ آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی ہم ٹو ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے ثابت زیرہ ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون سوف جائیں گے اس میں تری ٹیبل سپون دھنیا ڈالیں گے میرے پاس ثابت نہیں تھا دردرہ تھا میں نے دردرہ ڈال دیا ہے تری ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے پانچ عدد بڑی لائچی جو کہ بڑی سائز کی ہیں اس لیے میں نے پانچ ڈالیں ہیں اور ون ٹیبل سپون ہے کالی مرچ اس کے بعد بیس عدد بھری ہوئی چھوٹی لائچی ون ٹی سپون لانگ کیونکہ لانگ کی خوشبو سٹرونگ ہوتی ہے بہت تیز ہوتے ہیں اس لیے میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے چار عدد دالچینی کے ٹکڑے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیں چار ہیں اور ون ٹیبل سپون شاہی زیرہ ایک جویتری اور دو بادیان کے فول جائفل ہے ایک عدد اور تھوڑی سی ہے یہ سوفید مرچ جسے دکھنی مرچ بھی کہتے ہیں پپلی ایک ڈالیں گے ہم اور یہ ہیں تیز پتہ تین عدد بڑی سائز کے ہیں اب اس میں جو سخت مسالے ہیں وہ ہم نکالیں گے الیک سے ان کو تھوڑا دردرہ کریں گے جس طرح کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ دالچینی ہے بڑی لیچی پپری ہے اور یہ جائفل جویتری ہے سب چیزیں بادیان کے فول یہ سب ہم ڈالیں گے ہمام دستے میں تو اس میں تھوڑا سا دردرہ کریں گے اب یہ جو ہے بڑی لیچی اس کو ہم اس کے چھل کے نکال دیں گے اور اس کے دانیں ہم کوٹیں گے بس ہمام دستے میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں میں نے اب اس میں ہم اس کو کوٹیں گے تھوڑا دردرہ سا کریں گے اب یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے مکسی میں اس میں ڈال کے ہم کوٹ لیں گے اچھی طرح سے پیس لیں گے سوری اور اس کو تیز پتے کو بھی توڑ توڑ کے ڈالیں گے کیونکہ ثابت تو یہ نہیں اچھی طرح سے پیسے گا بس ہمیں اسے پیس لیتے ہیں اور یہ جو میں نکوٹا ہے مام دستے میں مسالہ یہ بھی ڈال دیا اس میں ہم نے اب اس کو ہم پیسیں گے ماشاءاللہ سے یہ مسالہ پیس چکا ہے دیکھیں کتنا مزیدار بنا ہے چھاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کا ہونے چاہیے زیادہ دردرہ بھی نہیں ہے بس بالکل پاودر نہیں ہونا چاہیے بہت مزے کا یہ مسالہ بنا ہے آپ ضرور بنائیں اور ہم نے جب کسی چیز میں ڈالنا ہے تو اگر ہم نے ایک کلو مٹن بنایا ہے یا مٹن ہو یا بیف ہو تو اس میں ہم نے ایک کلو میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون سے بھی تھوڑا سا کم کیونکہ باقی کے ہم ثابت مسالے بھی ڈالیں گے تو اس وجہ سے ہم نے یہ خوشبو کے لیے تھوڑا ہی مسالہ ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے بنا کے جار میں شیشے والی برنی میں ڈالنا ہے ہم نے تو اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھر ڈائے کرنا ہے ہم نے کیونکہ گیلا ہوگا تو ہمارا مسالہ خراب ہو جائے گا آپ کو تو پتہ ہے کہ دکان والے تو ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ جو سستی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کے دالچینی کے ان کے پاس چورا بس جاتا ہے ایسی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں ہم نے پساوہ مسالہ نہیں لینا ہے گھر میں مسالہ بنانا ہے میرے سینٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے کمنٹ میں بتائی گا کہ یہ مسالہ آپ کو کیسا لگا بہت ٹیسٹی مزیددار مسالہ ہے انشاءاللہ تعالی نیو ریسی پی کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ